نئی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میری چینل کو سبسکائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرینٹس کیسے ہیں ہم سب آج ہم یہ خوبصورت اور سٹائلش ٹراؤزر چسائن بنا کر دکھائیں گے اس ٹراؤزر کو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں باریک لوبز بناؤں گی یہ میں ٹراؤزر کے ساتھ کو فیبرک لیا ہے اور اس کی عریب پٹی میں نے کٹی ہے جس اس کو میں نے ڈبل کر کے پونہ انچ لیا ہے اور ہاپ پیر کی اس کی اوپر میں سلائی لگاؤں گی اس طرح کے میں تین چار پٹیاں بناوں گی اور اس کو تھوڑا سا میں عریب میں یہاں پہ کٹوں گی اور پھر اس کو سوئی کی ہیلس سے سیدھا کر لوں گی اس طرح میں نے اس کو سیدھا کر لیا ہے اس طرح کی میں تین سے چار پٹیاں بنائی ہیں اب میں نے یہ ٹراؤزر کا فیبرک لیا ہے جس کا پانچہ سات انچ ہے اس کے درمیان میں سے میں نے اس طرح سیدھی سلائی لگائی ہے اب اس کو نیچے سے ڈبل فولٹ کروں گی اُلٹی سائٹ پر میں تقریباً ڈیڈ انچ میں نے اندر کی طرف فولٹ کیا ہے اور اس کے اوپر سلائی لگا دی ہے اب میں نے جور لوبز کے لیے ڈوری بنائی تھی اس کو ڈبل کر کے اس طرح پکڑوں گی اس طرح میں اس کو شیپ دوں گی ان لوبز کو میں ٹراؤزر کے پانچے کے انڈ تک لگاؤں گی اس طرح میں نے ان شیپ کو دینا ہے یہاں پر میں درمیان میں ایک مارک کیا ہے سب سے پہلے اس کے بعد میں سیکنڈ پر ڈھائی انچ کے فاصلے پر مارک کیا ہے اس کے بعد میں تیسرا مارک بھی ڈھائی انچ کے فاصلے پر کیا ہے پورے پانچے پر اس طرح میں ڈھائی انچ کے فاصلے پر مارک لگا لوں گی یہاں پر ابھی میں اس سلائی لگاؤں گی اور جہاں پر مارک میں نے کیا تھا ان لوبز کو میں اس طرح ڈبل کر کے اس شیپ میں یہاں پر رکھوں گی اور اس کے اوپر سلائی لگا لوں گی تقریباً آپ نے ہاف انچ باہر کی طرف رکھنا ہے جو ہمیں نظر آئے گا یہاں پر اس طرح میں نے سیکنڈ لوبز لگایا ہے ان سب لوبز میں میں نے دھائی انچ کا کیپ دیا ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اس طرح آپ کو پتا چلتا ہے کہ کون سی چیز کس وقت میں نے کس طرح بنائی ہے کیونکہ بعد میں آپ کوشن کرتے ہیں کہ یہ کس طرح بنایا تھا اس لئے آپ جو ہے وہ پہلے دیکھ لیا کریں پوری ویڈیو تفصیل کے ساتھ پھر اگر کوئی کوشن رہا چاہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے ان کو کس طرح بنائی ہے اور کس طرح لگایا ہے یہاں پر میں نے تقریبا سب لوبز کو لگا لیا ہے اب میں نے ایک اور سنگل تین انچ کی پٹی لی ہے اس کی چڑھائی ٹراؤزر کی چڑھائی کے برابر ہے اس کو دبل کر کے ایک پیر کی اس کی اوپر میں سلائی لگاؤں گی اس طرح کی میں نے چار پٹیاں منانی ہے ان پٹیوں کو میں نے سیدھا کر لیا ہے اب اس پر تھوڑا سا پانی کا سپری کروں گی اور جہاں پر سلائی لگا آئی ہے وہاں پر دونوں سائیڈ کو ایک طرف سے پکڑ کر کھینچ کر یہاں پر میں پریس کر رہی ہوں تھوڑا سا آپ نے اپنی طرف کھینچنا ہے دوسری سائیڈ کو تاکہ یہ اس کی سلائی جو ہے بلکل درمیان میں آئے اور ایک ہی سائیڈ پر سلائی کو آنا چاہیے اب اس کو میں اس طرح ڈبل کروں گی اور یہاں پر میں اس طرح اس کی کریس بٹھا دوں گی کیونکہ مجھے اس طرح درمیان کا پتا چلے گا کہ یہ درمیان ہے اس طرح سب پٹیوں کو میں اسی طرح پریس کر کے یہاں پر کریس بنا دوں گی اب میں نے ٹراؤزر کے سیدھی سائیڈ لی ہے اور اس کے اوپر اس پٹی کو رکھا ہے اور اس کے درمیان میں جہاں میں نے کریس بٹھائی تھی یہاں پر سلائی لگا رہی ہوں یہ ٹراؤزر کا جو میں نے پہلا گیپ دیا ہے یہ میں تقریباً پونہ انچ ہے 0.6 جو ہے وہ اس کی میں نے گیپ دیا ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 0.6 ہے دوسری سائیڈ پر بھی میں اسی طرح 0.6 کا گیپ دوں گی اور اس طرح یہاں پر دوسری پٹی رکھوں گی اور اس کے درمیان میں بھی اسی طرح میں سلائی لگا لوں گی یہاں پر بس یہ ہیار رکھنا ہے کہ آپ نے جو گیپ ہے وہ ایک جیسا ہی دینا ہے آپ چاہے تو نشان لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ ویسے جو ہے وہ اندازے کے ساتھ رکھ سکتے ہیں 0.6 آپ نے رکھنا ہے یا آپ ہاف ہنچ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی رکھ لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں نے یہاں پر 0.6 رکھا ہے گیپ جو ٹراؤزر کا کپڑا ہے وہ آپ نے تھوڑا سا اپنی طرف کے کھینچنا ہے لیکن زیادہ بھی نہیں کھینچنا کہ آپ کے بل آئے اسی طرح آپ میں چوتھی پٹی لگا رہی ہوں یہ چاروں پٹیاں میں اس طرح اٹیچ کر لوں گی اس کے ساتھ اور اس کے درمیان میں ہی آپ نے سلائی لگانی ہے یہاں پر میں نے ٹراؤزر کے پانچے پر چاروں پٹیاں لگا لی ہیں اب میں اس پٹی کے درمیان میں انچی ٹیپ کو رکھوں گی اور یہاں پر درمیان میں اس طرح میں سوہ انچ کے فاصلے پر دونوں سائٹ پر نشان لگاؤں گی یہ تقریباً دھائی انچ ہوگا یہاں پر پھر اس طرح دوسری سائٹ پر میں دھائی دھائی انچ کے فاصلے پر اس طرح نشان لگاتی جاؤں گی جس طرح میں لوبز کا دھائی دھائی انچ کا فاصلہ رکھا تھا یہاں پر بھی میں اس طرح دھائی انچ کا فاصلہ رکھ رہی ہوں لیکن یہ جو ہے وہ لوبز کے اگینسٹ میں چاہ رہی ہوں یعنی اس کے جو ہے اپوزٹ میں نشان لگا رہی ہوں اس طرح آپ نے پورے جو ہے وہ سب پٹیوں کے درمیان میں اس طرح نشان لگا لینا ہے ایک منتہ پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پر میں ٹراؤزر کے جو پٹیاں لگائی ہیں اس کے درمیان میں میں ڈھائی ڈھائی انچ کے گیپ پر یہاں مارکس لگائی ہیں اب ان مارکس کے اوپر میں اس طرح سلائی لگاؤں گی اور سلائی کو آپ نے ڈبل ضرور کرنا ہے یعنی پکا کرنا ہے اس کو تاکہ وہ ادھڑے نہیں جب آپ اس پر بیٹس لگائیں گے تو وہ ادھڑے نہیں یہاں پر میں اس طرح ڈھائی ڈھائی انچ کے فاصلے پر جو نشان لگائے تھے اس کے اوپر اس طرح سیدھی سلائی لگاؤں گی یہ سب پٹیوں پر میں نے اس طرح لگا لی ہیں یہاں پر ابھی میں پکڑوں گی ایک سائد سے اور اس کے چھوٹے چھوٹے میں ٹانکیں لوں گی صرف آپ نے اوپر جو پٹی ہے اس کے ٹانکیں لینے ہیں اور ان دونوں کو پکڑ کے آپ نے اس کے اندر ایک بیٹ رکھنا ہے اور یہاں پر اس طرح اس کی ایک بوہ بنا لینی ہے یہ جتنے ہم نے بنائے ہیں ان کے درمیان میں میں اسی طرح ایک ایک پر لگاؤں گی یہ پر جو ہے وہ آپ نے چھوٹا لگانا ہے یہ آپ کسی کلر میں بھی لگا سکتے ہیں میرے پاس وائٹ تھے میں نے اس طرح وائٹ ہی لگا دیئے ہیں اسی طرح میں نے دوسرا بیٹس بھی یہاں پر لگا دیا ہے جس طرح میں نے پہلا بیٹس لگایا ہے اسی طرح میں اس کو بھی اسی طرح لگا دوں گی اور ٹاؤزر کے پانچے کے ہم فیٹنگ رکھیں گے ٹاؤزر کا پانچہ میں نے چھے انچیز کو ڈبل کر کے میں نے صلائی لگا لی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میں چینل کو سبسکائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسروں کا بھی بلا ہو جائے Thank you so much